ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل نیو لائیو موٹیویشنل میں آج ہم آپ کے لیے ایک سچی پریرنا دائک کہانی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے کرموں کا فل یہ کہانی آپ کو زندگی کے کچھ سچے پہلوں سے روبرو کرائے گی اور بتائے گی کیوں کبھی کبھی اچھے لوگوں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں ایک ایسے شخص کی کہانی سے جس نے زندگی کی تمام چنوٹیوں کا ڈٹ کر سامنا کیا اس کا نام ہے امیت امیت کی کہانی کرم اور قسمت کا سنگھرش امیت ایک ایماندار اور محنتی ویکتی تھا جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا وہ ایک مدیم وڑگی پریوار سے تھا اور اس کے پاس جتنا تھا اسی میں سنتوشت رہتا تھا امیت ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا جہاں اس نے کئی سالوں تک محنت کی تھی لیکن پرموشن کبھی نہیں ملا افیس کا ماحول امیت کے افیس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اسے دیکھ کر جلتے تھے وہ سوچتے تھے کہ وہ اتنا اچھا کیوں ہے اور ہمیشہ اسے نیچا دکھانے کا پریاس کرتے امیت نے کئی بار محسوس کیا کہ اس کا باس بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کی محنت کو نظرانداج کر رہا تھا ایک دن ایسا آیا جب امیت کو افیس کے ایک بڑے پروزیکٹ سے ہٹا دیا گیا اور اس کی زگہہ کسی اور کو دے دی گئی وہ انسان جس نے کبھی محنت نہیں کی اسے پروزیکٹ کا لیڈر بنا دیا گیا امیت کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا اس نے پوری لگن اور محنت سے اس پروزیکٹ پر کام کیا تھا لیکن اسے اس کا شرعہ نہیں ملا کیا یہ اس کے کرموں کا فل تھا امیت سوچنے لگا میں نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا میں ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا ہوں پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے وہاں اداس رہنے لگا اور افیس جانے کا من بھی نہیں کرتا تھا لیکن اس کے پتا نے اسے ایک دن سمجھایا انہوں نے کہا بیٹا جیون میں اتار چڑاو آتے رہتے ہیں ہمیں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے اچھے کرموں کا فل ضرور ملتا ہے بس کبھی کبھی سمجھ لگتا ہے امیت نے ان کے شبدوں پر گور کیا اور خود کو مضبوط کیا اس نے سوچ لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہاں اپنی محنت اور ایمانداری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا کچھ مہینے بعد اسی کمپنی میں ایک اور بڑا پروزیکٹ آیا اس بار وہ انسان جسے پہلے پروزیکٹ لیڈ بنایا گیا تھا وہ پوری طرح اسفل ہو گیا پروزیکٹ سمجھ پر پورا نہیں ہوا اور کلائنٹ نے کمپنی پر کڑی آپتی جتائی کمپنی نے پھر سے وچار کیا اور اس بار امیت کو پروزیکٹ کی ذمہ داری سومپی امیت نے اپنی پرانی گلتیوں سے سیکھتے ہوئے پورے سمرپن کے ساتھ کام کیا اور وہاں پروزیکٹ سفلتا پور وقت سمجھ پر پورا ہو گیا نیائے میں دیری ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے امیت کے کرموں کا فل اسے ملا اس کی ایمانداری اور محنت نے اسے انتطا وحث سممان اور پہچان دلائی جس کی وہاں حق دار تھا دوستوں اس سے ہمیں یہ سکھنے کو ملتا ہے کہ انکرم اور پرارب اچھے لوگوں کے ساتھ برا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کے لیے ایک پریقشہ ہوتی ہے تھی پریقشائیں اور چنوٹیاں جیون میں جو چنوٹیاں آتی ہیں وہے ہمیں اور مضبوط بناتی ہیں سماج اور واتاورت سماج ہمیشہ نشپکش نہیں ہوتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کی ہمیں اپنے صدحانت چھوڑنے چاہیے سار نیائے میں دیری اچھے کرموں کا فل ضرور ملتا ہے بھلے ہی اس میں سمیں لگیں تو میرے پیارے درشکوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ایسی اور کہانیاں سننی ہے تو ہمارے چینل نیو لائف موٹیویشنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہاں یہ بلکل فری ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں دھنیواد